بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائیو میز بان یوٹیوب چینل تو میں آج آپ کے ساتھ میتھی دانہ کے بینفیٹ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کے کیا فائدے ہیں اور ہم اسے کیوں یوز کرتے ہیں اس لیے آپ اس ویڈیو کمپلیٹرے اینڈ تک دیکھئے گا یہ میتھی دانہ دیکھنے میں یہ چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں لیکن یہ اپنے اندر بہت سے بینفیٹ بہت سے فائدے چھپائے ہوئے ہیں اس لیے ہمیں انہیں ضرور یوز کرنا چاہیے اس کا مساج گرم ہے اور اس میں تمام وٹامرز اور منرلز پائے جاتے ہیں یعنی اپنے اندر یہ تمام وٹامرز نیٹریشن اور منرلز رکھتا ہے یہ میتھی دانہ بہت ہی زبردست چیز ہے اور حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر آپ کو اس کی احمید کا اس کی قدر کا اس کی ویلیو کا اندازہ ہو جائے یعنی آپ کو یہ مغلوم ہو جائے کہ اس کی کیا قدر ہے اس کی کیا احمید ہے تو آپ اس سے سونے کے باؤ بھی خرید دو یعنی آپ اس سے سونے کے باؤ خرید سکو اگر آپ کو اس کی ویلیو کا علم ہو جائے تو یہ بہت سے اپنے اندر فائدے رکھتا ہے یہ ہماری بوڈی کے لیے نہایت ہی زبردست اور فائدے منت چیز ہیں آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے فارغ زیمپل آپ کو جوڑوں کا جوئنٹ پرابلم ہے یا آپ کے بوڈی میں پین ہو رہی ہے یا آپ کا شگر لیول ہائی ہو رہا ہے اسی طرح آپ کا کسٹرول لیول بھی بڑھ چکا ہے اور یہ کسٹرول لیول کو اور شگر لیول کو کلٹرول رکھنے میں نہایت ہی وہ بہت ہی فائدے منت یہ میتھی دانا ہے اسی طرح آپ کو شگر کی پرابلم کے ساتھ آپ کو جوڑوں کی پرابلم ہے آپ کے گھٹنوں میں دھکنوں میں آپ کے بوڈی میں کسی بھی جگہ پین ہو رہی ہے تو آپ اسے پین کو اپنی دور کرنے کے لیے اپنے پین کو بغانے کے لیے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ اسے یوز بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ اسے خواہ بھی سکتے ہیں اور پین ور جگہ آپ اسے اپلائی بھی کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کے فیس پر ایکنی ہیں دانے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فیس کے کوئی بھی پرابلم ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہت اچھی چیز ہے اس کے لیے بھی آپ اپنے ایکنی کو اپنے دانوں کو اپنے فیس کو کلیر کرنے کے لیے فیس کو صاف کرنے کے لیے فیس کو چمکدہ بنانے کے لیے بھی آپ اس میتھی دانوں کو یوز کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ کو بالوں کی کوئی بھی پرابلم ہے بالوں کو کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کے بالوں میں خوشکی ہے شکری ہے اس کے علاوہ بالوں کی کوئی بھی پرابلم ہے اس کے لیے بھی یہ میتھی دانہ بہت کام آنے والی چیز ہے اس کے ساتھ آپ کو کنسٹیپیشن کی پرابلم ہے ہارمونز کی پرابلم ہے تو اس کے لئے بھی یہ بہت بہت چیز ہے آپ کے ہارمونز کو یہ آپ کا جو ہارمونز ہے اس کو یہ لیول پر آق دے گی یعنی یہ ہارمونز کے لئے بہت بہت چیز ہے ہارمونز کی جو خرابی ہے اس کو یہ دور کرتے گا یہ میتھی دانا اس کے ساتھ آپ کو کنسٹیپیشن کی پرابلم ہے اس سے بھی آپ کی پرابلم دور ہو جائے گی لیکن جو پراغنٹ فیمیل ہیں وہ اسے ہرگرز یوز نہ کریں ان کے لئے یہ میتھی دانا اچھا استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے اس لئے پراغنٹ وومن پراغنٹ فیمیل میتھی دانا کو اس دوران یوز نہ کریں ہاں اگر کسی کو ہارمونز کی پرابلم ہے پیریڈ کی پرابلم ہے مخصوص ایام میں کچھ گڑھ بڑھ ہے تو ہاں وہ اسے ضرور یوز کا شکتی ہیں اس کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کسی پنسار یا ہرگر شوب سے یہ میتھی دانا لے لینا ہے اس کو اچھی طرح صاف کر لینا ہے صاف کرنے کے بعد آپ اس کو پیس کر اس کا باریک پوڈر بنا لیں اس طرح یہ پوڈر کی شکل میں آ جائے گا آپ اس کو پیس کر اس کا باریک پوڈر بنا لیں تو آپ نے اس کو اس طرح کرنا ہے کہ ہاف تی سپون آپ نے ایک گلاس وارٹر لیا اس میں ہاف تی سپون یہ آپ نے میتھی دانا لپ کر دیا رات بار اسے رکھ دیا اور صبح اٹھ کے آپ نے یہ جو پانی تھا وہ بھی پینا ہے اور یہ پوڈر بھی کھانا ہے یعنی آپ نے پوڈر سمیتھ یہ پانی پی دینا ہے بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ میتھی دانا تو کھا لیتے ہیں لیکن جو پانی ہیں وہ ضائع کر دیتے ہیں وہ گھرا دیتے ہیں یہ بالکل گل طریقہ ہے کیونکہ پانی میں وٹامنٹس منررز اور نیوٹریشن موجود ہو گئی ہیں اس لئے پانی بھی آپ ضرور پیئیں اگر پانی آپ ضائع کر دیں گے تو آپ وٹامنٹس منررز بھی ضائع کر دیں گے اس لئے پانی بھی پیئیں اور یہ میتھی پوڈر بھی آپ کھائیں آپ دونوں چیزیں ہیوز کریں یعنی پانی بھی اور یہ میتھی پوڈر بھی اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو آپ ایسا کریں कے اس کی تھوڑی سی ایک چٹکی ایک پینچ آپ رات کو پانی میں اٹھ کریں اور اسی طرح تھوڑی سی دانے آپ ایک ہےپینچ آپ کلونجی دانا کریں اور یہ آپ پانی میں ڈپ کرتے ہیں پانی میں ڈپ کرنے کے بعد آپ سوقو Charlie vaiiling 1 테یسپنل کھلی پانی کو اچھی طرح حل کریں حل کرنے کے بعد آپ میتھی دانا��ور پانی پی نہیں وہnderW desires چپا کر نگرنے اور پانے بھی پینے تو اس سے بھی آپ کو بہت سے فائدہ حاصل ہوں گے آپ کا بوڈی کوئی بھی پرابل ہے وہ جس سے سول ہونا شروع ہو جائے گا آپ کو پیوٹی کا مسئلہ ہے یا ہارمونز کی پرابل ہے یا آپ کے بوڈی میں کسی بھی جگہ پین ہے جویٹ پین کا پرابل ہے یا آپ کو شگر کا پرابل ہے یا آپ کو وی پی ہائی ہو رہا ہے آپ کو وی پی ہائی کا پرابل ہے اسی طرح آپ کو کسٹرول کی پرابل ہے یعنی یہ ستر بیماریوں کا علاج ہے میتھی دانہ سے آپ اپنے ستر بیماریوں کا علاج کر رکھتے ہیں لیکن آپ نے اسے یوز اس طرح کرنا ہے جس طرح میں نے بتا ہے آپ نے ڈریکٹ اسے نہیں خانا واضح لوگ ایسا کرتے ہیں کہ میتھی دانے اٹھائے اور اسے خانا شروع کر دیا یہ بالکل غلط طریقہ ہے کیونکہ اس طرح یہ جو میتھی دانہ آپ کے اندر جا کے آپ کے پیٹ میں جا کر پھول ڈائے گا اس سے آپ کو نقصان ہوگا بجائے فائدے کے آپ کو اس سے نقصان ہوگا اس لیے آپ نے اسے ایسا ہی نہیں کھانا بلکہ اسے پانے میں ڈپ کرنا ہے پانے میں ڈپ کرنے کے بعد آپ نے یہ میتھی دانہ بھی کھا لینا ہے پانے بھی پی لینا ہے اس کو صحیح یوز کرنے کا یہی طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا پوڈر بنالیں اگر پوڈر بنالیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا یہ زیادہ ایسی لی حضم ہو جائے گا اور یہ آپ کے جو حاضمے کا نظام ہے اسے بدرست کرتا ہے میتے کو یہ ٹھیک رکھتا ہے آپ کے میتے کو یہ میتے کا نظام ہے اس کے لیے بھی بہت بیس چیز ہے اس لیے آپ اسے ضرور یوز کریں اور یہ سطح بیماریوں کے لیے علاج ہے اس میں سطح بیماریوں کے لیے شفاہ رکھی ہوئی ہے اس لیے آپ اس میتھی دانہ کو ضرور ٹرائے کریں اس سے آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگئے آپ کی بوڈی کے تمام پرابل میں جو بھی پرابل میں ہے اس سے سولو ہونا شروع ہو جائیں گے تو اگر آپ کو آج کی میری انفارمیٹیو ویڈیو اچھی لگی تو اسے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور اسے جلدی سے لائک بھی کر دیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ عام آج سے چیز ہے یہ میتے دانہ آپ نے سارے کی دکان سے آسان سے خرید سکتے ہیں یہ امیر بھی لے سکتے ہیں اور غریب یعنی یہ ایسی میڈیسن ہے ایسی یہ زبردست فیادہ منت چیز ہے کہ اسے غریب بھی خرید سکتے ہیں اور یہ غریب خرید کرنے کے بعد اپنی بوڈی کے بہت سے پرابلم اس سے حل کر شکتے ہیں اس سے اپنے جسم کے بہت سے پرابلموں کو سولف کرنے کا اس میں حل موجود ہے اس لئے اسے غریب بھی آسان سے خرید سکتے ہیں اور خرید کر اس سے بہت سے فائدے بہت سے بینیفیٹ خاص رکھتے ہیں تو اپنا زیادہ سے زیادہ خیار رکھنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور مجھے بھی دو میں یاد رکھنا اوکے اللہ حافظ